اسلام علیکم بیورز جاپان کے وزیر اعظم کا تین روزہ دورہ ایران کا اعلان ویڈیو کے چوتھے ٹاپک میں بات کریں گے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ کی تضاد بیانی سامنے آگئی ویڈیو کے پانچھے ٹاپک میں بات کریں گے ظلم خلیلزاد کی وزیر اعظم سے ملاقات تیہ کرانے کے لیے امریکی حکام سرگرم ہو گئے ویڈیو کے چھتے ٹاپک میں بات کریں گے امریکہ جنگ چاہتا ہے تو چین جنگ کے لیے تیار ہے چینی وزیر دفاع نے بڑا اعلان کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ نے پاکستان کو بھی پروپیگینڈا وار فیر کے نشانے پر رکھ لیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کریں گے چوبیس گھنٹے میں مقبوضہ کشمیر میں دوسرے بھارتی فوجی کی خودکشی سامنے آگئی اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کریں گے ایران سے تیل کی تجارت ہانگ کانگ نے امریکی دھمکیاں مسترد کر دیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے ٹاپک کے جانب بھارتی فضائیہ کا ٹرانسپورٹ تیارہ اڑان کے کچھ دیر بعد ہی لاپتہ ہو گیا جس میں عملے کے آٹھ حرکان اور پانچ مسافر سوار ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق تیارے کو لاپتہ ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں تاہم بھارتی فضائیہ اپنے جدید رین سیٹلائٹس کے ذریعے تلاش کی باوجود خوج لگانے میں تاحال نکام ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاویگ میں بات کرنے والے ہیں امریکی عقومت کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرام کے دورے جاپان کے دوران انجہانی امریکی سنیٹر جان میکین کے نام پر موجود بحری جہاز کو نظر انداز پوشیدہ رکھنے کی کوشش پر پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس کو کہا ہے کہ فوج کو سیاست سے جوڑنے سے پرہیس کریں امریکی دفاعی عددار نے کہا ہے کہ صدر ٹرام کے قائم مقام دفاعی چیف پیٹریک شنہان بھی مستقبل میں اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے فوج کو باقاعدہ طور پر رہنما اصول بیجنے پر غور کر رہے ہیں پیٹریک شنہان نے بیریا کی ای میل کی تفصیلات کی تزدیق کی گئی کہ وائٹ ہاؤس کا فوجی تفتر جان میکین جہاز کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام کے دورے جاپان کے دوران نظر سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا امریکی بیریا کی داخلی سطح پر کی گئی ای میل گزشتہ ہفتے منظر آم پر آئی تھی ڈونلڈ ٹرام جن کے جان میکین کے ساتھ طویل عرصے سے اختلافات تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس ترخواست کے بارے میں معلومات نہیں ہیں البتہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے ایسا کیوں کیا انہیں محسوس ہوا کہ میں انہیں جان میکین کو پسند نہیں کرتا اور ان کا مطلب صحیح تھا امریکی صدر کے ساتھ سفر کرنے والے پیٹریک شانہن کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کروانے کا ارادہ نہیں رکھتے اس زمن میں مزید معلومات جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے اور کی نرکین نے یہ کیا ہے تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کیا اقدامات اٹھائی جا سکتے ہیں لیکن دفاعی عددار کا کہنا تھا کہ پیٹریک شانہن سیاسی صورتحال سے بچنے کے لیے فوج کو واضح ہدایات بھیجنا چاہتے ہیں اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ فوج کو کس طرح وی آئی پی ایونٹ کی حمایت کرنی ہے اور اس طرح کی سیاسی درخواستوں پر کس طرح عمل درامد کرنا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں جاپان کے وزیر اعظم شہنزواب ایران کی عالی حکام کے ساتھ ملاقات کے لیے بارہ سے چودہ جون تک تہران کا دورہ کریں گے اطلاعات کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم دورہ تہران کے دوران دونوں مالک کے باہمی تعلقات اور عالمی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے جاپان کے بعض ذرائع کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم ایران کے دورے کے دوران تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے فضلے میں بات چیت کریں گے ذرائع کے مطابق 1978 عیسویں کے بعد جاپان کے کسی وزیر اعظم کائران کا یہ پہلا دورہ ہوگا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر تضاد بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن تہران کے ساتھ غیر مشروعات مذاکرات کے لیے تیار ہے نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جو اس سے پہلے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بارہ شرائط کا اعلان کر چکے ہیں اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی ہے سویزر لینڈ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ غیر مشروعات بات چیت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے تاہم تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کا سسلہ بھی جاری رہے گا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کا ایک عام مل بند کر رہے امریکی وزیر خارجہ نے مائی 2018 میں ایکمی معایدے سے امریکہ کی علیہ دگی کے بعد ایران کے ساتھ نئے معایدے پر دستخط کرنے کے لیے بارہ شرائط کا اعلان کیا تھا ایران کے ایٹنی پرگرام اور جورینیم کی افزودگی کا خاتمہ میزائل پرگرام کی بندش اور ایران کی لکائی سرگرمیوں کو محدود کرنا امریکی وزیر خارجہ کی پیش کردہ شرائط میں شامل تھے بہرحال رابر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظیمی سید علی علی خامنہی نے واضح کر دیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات بلکل نہیں کرے گا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں افغانستان میں دیر پامن اور مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے کاوشیں تیز کر دی گئی ہیں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اسلام آباد پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق افغان مفاہمتی عمل کی کامیابی کے سسلے میں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اسلام آباد پہنچ گئی ہیں امریکی حکام ان کی ملاقات وزیر آزم عمران خان سے کرانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ظلم خلیل ذات کی تحال وزیر آزم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملاقات تیہ نہیں ہے تاہم وزیر آزم عمران خان سے ملاقات تیہ کرانے کے لیے امریکی حکام سرگرم ہو گئے ہیں ظلم خلیل ذات وزارت خارجہ پہنچ گئے ہیں وزارت خارجہ میں پاک امریکہ دو طرفہ مشاوراتی اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے پاکستانی افت کی قیادت ایڈریشنل سیکٹری آفتاب کھوکر کر رہے ہیں جبکہ امریکی افت کی سربراہی نمائندہ خصوصی امریکہ کر رہے ہیں ایڈیشنل سیکٹری نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا پاکستان فریقین کو خطے میں محاذ رائی کے خاتمے کے لیے سیاسی حل کا مشورہ دیتا ہے ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں چینی جرنل نے امریکہ کو متنبع کیا ہے اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم یہ آخری حد تک لڑیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو چین جنگ کے لیے تیار ہے اگر مذاکرات چاہتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں برطانوانی نشریاتی ادارے کے مطابق چین کے وزیر دفاع جرنل ویائی فنگے نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نے بھی تائیوان کے ساتھ معاملات نے مداخلت کی تو چین آخری حد تک جنگ لڑے گا امریکہ تائیوان اور جنوبی چین کے سمندر کے پانیوں میں مداخلت سے باز رہے وزیر دفاع جرنل ویائی فنگے نے سنگاپور میں منقیدہ ایک کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ تائیوان ہمارے لیے ایک مقدس سرزمین ہے اگر ضرورت پڑی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال سے بھی در ایک نہیں کریں گے امریکی صدر ڈونل ٹرام تائیوان کی خود مختاری کی بات دورا رہے ہیں اور اس کے علاوہ تائیوان اور چین کے ترمیان سمندر میں امریکی بہریہ کے جہازوں کو بھی بھیجا ہے جرنل ویائی فنگے نے کہا ہے کہ چینی فوجی کاروائیاں ہمارے اپنے دفاع کے لیے ہیں تاہم اپنے وفادات پر حملے کی صورت میں کسی بھی جوابی کاروائی سے گریز نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ جب تک چین پر کوئی حملہ نہ کرے ہم حملہ نہیں کریں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ نے پاکستان کو بھی پروپیگنڈا وارفیر کے نشانے پر رکھ لیا امریکی میڈیا پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ایران کے خلاف زہر افشانی پر بھی باری رکوم حاصل کرتا ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے وائس آف امریکہ پاکستان کا منفی تاثر اجاگر کرنے میں پیش پیش ہے لیکن کشمیر اور فلسطین یہ مظالم سے تشمی پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں غیر ملکی جریدے گارڈن کی امریکی وارفیر پروپیگنڈا اور دورے میار سے متعلق ہوشربہ انکشاف سامنے آئے ہیں وائس آف امریکہ کے ساتھ ساؤڈیشن ڈیس کا افغانی نصاد امریکی انچارج بھی پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے وی اوئے کی پشتوں دری اور اردو فروس کو مضموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے چھے ماہ میں سب سے زیادہ خبریں پاکستان کے خلاف ہیں امریکی میڈیا آزادی اظہار رائے کی آرمیں پاکستان مخالب بیانیے کو فروغ دینے میں مصروف ہے گارڈین کے مطابق امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایران کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے بھی بھاری فنڈنگ کرتا آیا ہے اور اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کریں گے ایک کشمیر کے بارے میں بھارت کے زیرے تسلط کشمیر کے علاقے سری نگر میں ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ذرائع کے مطابق سری نگر کے علاقے نگروتہ میں 27 سالہ یوگیز سنگ کی لاش درخ سے لٹکی ملی اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یوگیز سنگ 16 کور یونٹ کا سپاہی تھا اور اس کی لاش خالی بلڈنگ سے متصل درخ سے لٹکی ہوئی ملی باکامی پولیس نے بتایا کہ شہر کے مضافاتی علاقے نگروتہ میں بھارتی فوج کی 16 کور تائنات ہے پولیس کا کہنا تھا کہ جیوں جیوں میں گورنمنٹ کالیجین ہسپتال پوس مارڈم کے بعد لاش بھارتی فوج کے حوالے کر دی گئی واضح رہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی فوج کی خودکشی کا یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے قبل زلال اداخ میں کرنل رینگ کے بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی تھی کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق خودکشی کرنے والے کرنل رینگ کی افسر کا نام روس سنگ سولنگ کی تھا اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹابک میں بات کرنے والے ہیں ایران سے تیل کی تجارت ہانگ کانگ نے امریکی دھمکیاں مسترد کر دی ہانگ کانگ نے ایرانی تیل بردار جہازوں کو خدمات کی فرامی کی صورت میں امریکی پابندیوں کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہانگ کانگ اکنامک جنرل کے مطابق ہانگ کانگ کے محکمہ تجارت و اقتصادی ترقی کے جاری کردہ بیان میں امریکی دھمکی کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صرف اقوام متحدہ کی آئد کردہ پابندیاں ہمارے لئے قابل ذکر ہیں حکومت ہانگ کانگ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایرانی تیل کی برانداد پر کوئی پابندی آئد نہیں کی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ہانگ کانگ کسی ایک ملک کی جانب سے کسی دوسرے ملک کے خلاف آئد کی جانے والی یک طرفہ پابندیوں کو قبول نہیں کرتا پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ